بڑی خبر بھوپال سے ہمارے پاس آ رہی ہے جہاں ڈنگو اور جاپانی بکھار کا خطرہ منڈ رہا ہے ڈنگو کے چار اور جاپانی بکھار کے دو پوزیٹیو مریض ملے ہیں ہمیدیہ اسپیدال میں ان کا علاج چل رہا ہے جاپانی بکھار سے پیڑت بچیوں کا علاج جاری ہے جانچ کے لیے بھیجی گئی ہے ڈنگو کے کئی سندگ دم مریضوں کی ریپورٹ آپ کو بتا دے کہ ابھی تک راجدانی بھوپال میں جاپانی بکھار کے دس مریض پوزیٹیو ملے ہیں بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں بھوپال سے زیادہ جانکاری کے لیے جھوڑ چکے ہیں سمواد داتا آکاش تین آکاش بھوپال میں ڈنگو کے چار اور جاپانی بکھار کے دو پوزیٹیو مریض ملے ہیں تازہ اپڈیٹ کیا ہے جی بالکل سنیل میں بتانا چاہوں گا جس طریقے سے لگاتار دیرے دیرے ہی صحیح لیکن موسم میں پریورتان آیا اس کے بعد ڈنگو کے خطرے کے ساتھ ساتھ اب جاپانی بکھار کا خطرہ بھی راجدانی بھوپال میں منڈ رہا رہا ہے صاف طور پر ڈنگو کے چار اور جاپانی بکھار کے دو نئے مریض پوزیٹیو راجدانی بھوپال میں ملے ہیں اگر ہم جاپانی بکھار کی بات کریں تو یہ ان دو بچیوں کو جاپانی بکھار پوزیٹیو ملا ہے جن کا اپچار جو ہے حمیدی اسپیٹال کے ششو روک ویباغ میں چل رہا ہے بتایا جارہا ہے ایک بچی جو ہے شوک نگر جبکہ دوسری بچی جو ہے منڈی دیپ کی رہنے والی ہے وہیں اگر ہم ڈنگو کی بات کریں تو چار نئے جو ہے پوزیٹیو مریض ڈنگو کے ملے ہیں لگاتار اگر بات کریں تو جس طریقے سے ڈنگو ہے وہ راجدانی بھوپال میں لگاتار فیلتا جارہا ہے اس کے پہلے اگر ہم بات کرنا تو اس سیزن میں ابھی تک جو ہے سیونٹی ایٹ مریض جو ہے پورے سیزن میں جو ہے پوزیٹیو ملے تھے اور اس کے بعد اب جو یہ سنکھیا ہے دیرے دیرے لگاتار بڑھتی جارہی ہے سنکھیا لگاتار بڑھتی جارہی ہے اگر بات کی جاست واسم بھاگ کی تو دنگو اور جاپانی بکھار کو لے کر کیا کچھ ابھی تک دشتہ نردیشت جاری کیے گئے ہیں جی بالکل اسپتالوں میں کی اگر ہم بات کرنا تو ساس ویباگ دورہ اسپتالوں کو نردیشت کیا گیا ہے کیونکہ تھنڈ کا جیسے جیسے تاپمان نیچے آئے گا اس طریقے کی بیماریاں تیجی سے ہونے کی آشنکہ بنی رہتی ہے اسی کو لے کر اسپتالوں میں الگ سے دنگو وارڈ بنایا گیا ہے وہیں سوائن فلو کا خطرہ بھی منڈرانے لگایا ہے تو اس کو لے کر بھی سوائن فلو کا آئیسولیشن وارڈ الگ سے تیار کیا گیا ہے اس کے علاوہ جاپانی بکار کے معاملوں کو دیکھتے ہوئے جو شیشو روک بھی بھاگ ہیں کیونکہ خاص طور پر بچوں میں جاپانی بکار تیجی سے فیلنے کی آشنکہ ہوتی ہے وائرل انفیکشن میں تیجی سے فیلتا ہے تو ان کو لے کر جو ہے جو ساس کی اسپتال ہے وہاں پر صاف طور پر نردیشت نردیشت طور پر کہا جا سکتا ہے سوائن فلو کی بات کی جائے تو تمام دشان نردیشت جاری کیے گئے ہیں جانکہ دیدنی کے لئے آتا ہے شاپ کا دھنیواد